اتراخن میں آفت کی بارش ابھی بھی کئی جگہوں پر جاری ہے اور کئی جگہ سے تمام ترکی گھٹنا ہی بھی آ رہی ہیں لیکن ابھی آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا اس بارے میں جانکاری کے لیے ہماری ساتھ وکرم سنگھ ہے ندیشک موسم بباقصر آپ کا سواگت ہے ابھی گنگا پر اور ابھی اگر آگے آنے والے دنوں میں موسم کی بات کریں تو کس طریقے کا موسم آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں آج تیرہ تاریخ ستمبر کی ہو گئی ہے اور ابھی اگر مانسون کی اتراخن کے لیے بات کریں تو قریب لاشتہ کی واپسی ہوتی ہے اور ابھی ایک سپیل جو ہے ابھی چار سے پانچ دن کے اگر بات کریں تو اس میں اچھی سپیل ایک ملنے والی ہے آج اگر تیرہ کو بات ہے تو زیادہ ایکٹیوٹی بہت نہیں لگ رہی ہیں لیکن پھر بھی جو کماؤ ایریا ہمارا ہے تو وہاں پہ جیسے پی تھورا گڑباگے شور ہے یعنی انتال چمپاوت ہے تو ان میں ہیوی بیری ہیوی رینس کی سماؤنا آج بھی ہے اور گڑوال کی جان تک بات ہے تو ٹھیک ہے آپ لائٹ سے موڈریٹ کی بات کر سکتے ہیں اور انیک جگہوں تک میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کماؤ ریجن ہے اور کچھ جگہوں میں گڑوال ریجن میں لیکن جب آپ چودہ کو جائیں گے تو یہ ایکٹیوٹی بڑھنے والی ہے تو چودہ اور پندرہ کی اگر میں بات کروں یا سولہ کی بات کریں تو یہ تین دن ایسے رہیں گے کہ قریب قریب جو ہے پورے پردیش میں جو اچھی بارش ملنے چاہیے ہلکی سے مدیم زیادہ تر جگہوں میں اور ساتھ میں ہیوی سے ویری ہیوی رین ہے تو وہ کماؤ چہتر میں رہنی چاہیے رہے گی اور جو ہیوی رینس ہے وہ گڑوال میں آپ جو ہیلس کے ہیلس کے گڑوال لیجن کے وہاں پہ بھی ملیں گی لیکن اور آگے جب آپ جاتے ہیں سترہ یا اٹھارہ تاریخ میں تو ایکٹیویٹی دکھ رہا ہے کہ اور بڑھے گی اس سمیں ایک جو ہے لو پریشر یا سرکولیشن جو ہے بے اور بنگول میں بن رہا ہے اور دوسرا سرکولیشن جو یو پی ویسٹ یو پی اور اس کے آس پاس بن رہا ہے تو ایک بہت اچھا موشتر انکرشن موشتر فلو جو ہے ہمارے ایریا پہ بھی آئے گا اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کافی بارش جو ہے وہ بڑھے گی تو سترہ رٹھارہ کے ارے بات کریں تو جو ریڈ وارننگ جس کو بولنا چاہیے اس طرح کا ہم رکھیں گے رکھا ہے جہاں تک سولہ یا پندرہ یا چودہ تک کی بات کریں تو اس میں بھی اورنج ایلٹ جو ہے وہ رکھا گیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اب جب یہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے دیرے دیرے جو ہے مانسون کا تھوڑا ویک پڑھنا بھی شروع ہو جائے گا ایکٹیویٹی کم ملے گی لیکن یہی آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ واپسی سے پہلے بھی جو ایکٹیویٹی ایک دم کبھی کبھی اچھی سپیل جو ملتی ہے تو ان میں سے یہ ایک سپیل میں بھولوں گا کہ یہ ملے گی اور اس میں اچھی رہنے یہ پانچ سے چھے دن کل سے اگر بات کریں تو اٹھارہ انیس تک جو ہے اچھی ایکٹیویٹی ہے تو اس میں لوگوں کو بالکل پری کوشن لینا چاہیے خاص کر جو کماؤ ریجن کے اگر میں بات کروں تو چودہ سے لے کے انیس تک کا جو پیریڈ رہے گا اس میں اچھی خاصی بارش رہنے والی ہے اور جو لوگ ندی نالوں کے کنارے رہتے ہیں ابھی اس میں ایسے بھی جلسطر بڑھاوائی ہے اور جب یہ بارش ہوگی تو ایک دم ہے جو جلسطر ہے وہ بڑھے گا تو جو اس کے آس پاس سے جن کو لگتا کہ یہاں تھوڑا بھی اور جلسطر بڑھے گا تو ان کو پھر جو ہے اپنا جو بچاؤ کا ہے اس کے لئے جو ہے کاروائی کرنے چاہیے اسی طرح جو لینڈ سلائیڈ ہے وہ بھی آپ کو دیکھیں گے آپ پندرہ چودہ سے آگے جو ہے تو وہ بھی کیسز بڑھیں گے خاص کر کماؤ ریجن کے اگر بات کروں میں تو اس چیز سے بھی لوگوں کو جو ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں کی لینڈ سلائیڈ کی سمبھاؤں نہ بند سکتی ہے بھاری بارش ہے بہت بھاری بارش کی بچے تھے تو ان کو بھی کافی سترگ رہنا ہے اور یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ ہیں رات کے سمیں جو ہے گھر میں سو جائیں گے یا اس طرح کا وہ کر لیتے ہیں اور جبکہ جو بارش ہے جیادہ ترہ ابھی جو ہے آپ دیکھیں گے رات میں ایکٹیوٹی زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ یہ ایسا اس لئے ہو جاتا ہے کہ جب اب مونسون میں جو پیٹرن اس میں دھرے دھرے بدلاؤ آئے گا تو جو ہائر لیبلز پر جو ونڈ فلو ہے وہ ویسٹرلی یا نورت ویسٹرلی ہو جاتا ہے اور لوور اس میں موشیر ابھی مل رہا ہے تو ایک جو جو ڈیولوپمنٹ ہے وہ جیادہ اچھے نائٹ میں وہ ملتے ہیں یا آرلی مورننگز میں ملتے ہیں اور اس میں بڑی تیج بارش جو ہے سمیں سمیں پر دیکھنے وہ ملتی ہے تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب تک تو آپ جاگ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو چیزیں ایسا رہتا ہے کہ آپ تھوڑا کوشش کرتے ہی ہیں لیکن جب سویں تو اس میں بھی میں یہ کہوں گا جو ایسی جگہ لوگ ہیں جہاں پر ونڈے بل ہے تو ان کو تھوڑا ستر کرنا چاہیے کہ یہ تین سے چارجن کا جو سمیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لینڈ سلائیڈ اور اس طرح کی چپیڑ میں آئے اچھے سر سبھی لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جس طرح کی مانسون چل رہا ہے تو ایک ویدائی ہوتی ہے مانسون کی بھی تو وہ کب تک یعنی جو آفت کی بارش ہے راحت ملنے کی امید کیا کہہ سکتے ہیں دیکھیں ابھی تک جو مانسون ہے سب سے پہلے جو شروعات ہوتی اس کے واپسی کی تو راجستان سے ہوتی ہے تو ابھی راجستان میں ہی ڈیکلیئر کیا نہیں گیا ہے راجستان سے کم سے کم ایک وی کیا دس دن بعد تک یہاں آتا ہے اگر ایک سامانی پرکیریاں کو مانتے ہو چلیں لیکن ایسا بھی رہتا ہے کہ کبھی ہاں جب بارش ہے پورے چھیتر پہ جو ہے زیادہ ایریا پہ کچھ دن نہیں ملیں گی تو پورے چھیتر سے بھی ویدائی کرتے ہیں لیکن جو سامانی تیتی ہے ہماری قریب 25 ستمبر کے آس پاس ہے تو اس سے پہلے تو نہیں ہے سمباؤنا کچھ بھی جو ہے اور یہ کہوں گا کہ بلکہ ایک وی کو لیٹی جانے والا ہے آگے بڑھنے والا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکٹوبر کے اس میں ہی ایسی استطیاں بنیں گی کیونکہ ابھی پانچ سے سات دن اگر دیکھیں دس دن کا بھی ایک دم جو ہے بارش ہو رہی ہے تو سیو جگہ پہ رکھیں ایک دم ایسا مومنٹ بھی نہ کریں کہ آپ الٹا جو ہے اور فس جائے تو یہ چیزیں ستر کرنے کی جروت ہوگی اچھے سارے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر پچھلے کچھ سالوں کی کمپیریزن کیا جائے تو اس بار کا مونسون ابھی تک کیسے دیکھ رہے ہیں آپ زیادہ بارش ہے یا جو سامنے رہی ہے یا پھر کم رہی ہے دیکھیں مونسون اوورال تو سامنے میں آرہا اگر ہم سیجن کی بات کرتے ہیں لیکن اگر جون میں دیکھیں تو کم تھا ہمارا ڈیفیسینٹ تھا کافی لیکن جولائی اور اگست میں قریب کر نورملی چلا ہے اور ابھی ستمبر میں بھی دیکھیں ابھی تک تو بہت بارش نہیں ہوئی ہے تو جس میں کلکولیشن ہم لوگ کرتے ہیں جو اسٹیشنوں کا ڈیٹا لے کر کے تو ابھی بھی مائنس ٹونٹی ایٹ پرسینٹ ہے تھوڑا ڈیفیسینٹ سائیڈ میں لیکن اب جب یہ بھی سپیل ملے گی آپ کو پانچ سا سات دن میں جو اچھی رہنا ہے ابھی تو اس میں میں سمجھتا ہوں یہ جو پھر ہمارا نورمل یا نورمل کے پلس سائیڈ میں تو آئی جائے گا تو ایسا آپ دیکھیں گے آگے ایک ویک کے بعد جائے تو اوورال مانسون ہے جہترہ ڈشٹیکس میں ٹھیک ہے یا تھوڑا مارجنالی ایک دو ڈشٹیک ہے جن میں کم ہے لیکن تین سے چار ڈشٹیک ایسا ہیں جن میں کی ڈیفیسینسی کافی ہے جس میں میں بولوں گا کہ چمپاوت ہے نینی تال ہے یا ہری دوار ہے اور اسی طرح پوڑی ڈشٹیک ہے تو ان میں قریب جو ہے مائنس 45 سے لے کے مائنس 55 کی بیچ میں جو ہے جو ڈیفیسینسی وہ ہے ان ڈشٹیکس میں لیکن ابھی جو اس پہل ملے تو اس میں کافی بارش ملے گی تو ان میں بھی ایمپرویمنٹ ہوگا لیکن جو ایک اسپیٹیل ڈیسٹیبیشن ہے ٹیمپورل ڈیسٹیبیشن ہے ٹیمپورل ڈیسٹیبیشن ہے تو وہ اچھا نہیں میں مانوں گا ان چار ڈشٹیک اگر بات کروں کوئی شروع سے ہی لے کے ابھی تک جو ہے ان میں جو ڈیفیسینسی ہو لگاتار بنی رہی ہے سر ایک آخری سوال یہ ہے کہ موسم کی سٹیک جانکاری کے لئے اور سکشم موسم میں بھاگ ہو دو ڈاپلر ریڈار مل گئے ہیں ایک ڈاپلر ریڈار اور ملنا ہے ابھی تک سر جو دو ڈاپلر ریڈار ملے ہیں کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور جو ایک تیسے ڈاپلر ریڈار کی جو سوگات ہے وہ کب تک مل جائے گی اتراخن کو بلکل دو ریڈار اب کام کرنا ہمارے شروع کر گئے ہیں جو سرکنڈا جی تھا تو وہ بھی ایک دو تاریخ سے وہ شروع ہو گیا ہے اور اس کے پروڈیٹس ہم کا مل رہے ہیں اسی طرح جو مقتشورتہ ہو تو پہلے ہی لگ چکا ہے اس کے بھی پروڈیٹس ملتے ہیں اور اب جو اگلا ہے وہ آپ کا لینس ڈاؤن میں لگنا ہے تو اس میں یہ یہ کہ ابھی تک بھی جو ہمارا ایمویو ہے جو منسٹر او ڈیفنس ہے یا لوکل ملٹری آتھرٹیز کہی ہے یا جو رکشہ سمپدہ جو آفیس ہے ان کے ساتھ ہونا ہے تو ابھی تک ہوا نہیں وہ تو اس میں کوشش چل رہی ہے کافی کی جلدی سے جلدی ہو ان کا بھی سیوگ مل رہا ہم کو لیکن یہی ہے کہ جو نیم قانون ہے اب اس میں کچھ نہ کچھ سمیں لگ جاتا ہے ای ون ڈیفنس لینڈ وہ ہے تو اس میں جلدی سے جو پرکیریاں آسان نہیں ہیں تو اس میں سمیں لگ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر بھی یہ جلدی ہو جائے گا اور اگلے چھے مہنے میں قریب وہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ریڈار ہے وہ لگ جانا چاہیے جہاں تک پھر اس سے ایمپرومنٹ کی بات ہے تو بلکل اس سے ایمپرومنٹ ہے جو ناو کاسٹ ہے لوکیشن اسپیسپیک ہے تو وہ ہم دینے میں سکشم ہیں اسی کے ساتھ جو آٹومیٹک ویڈر اسٹیشن ہے اسٹیٹ گورنمنٹ دوارہ کافی لگائے گئے بلوک لیبل تک لگائے گئے تھے تو ان سے بھی کافی ہم کو مدد مل جاتی ہے کہ جو ناو کاسٹ خاص کر بات کریں دو سے تین گھنٹہ پہلے کہ کسی اسپیسپیک ایریا کو بھی ٹارگیٹ کرنا تو وہ چیزیں کر سکتے ہیں تو اس میں کافی سہیتہ ہے حالانکہ پھر بھی کچھ گیپ ایریاز ہوں گے تو اس میں آگے اور ابھی جو آپ کا آپ دا پربندن بھی ہو آگے اس کے سچی ہوئے ہیں تو انہوں نے انیسیٹیو لیا ہے کہ جو ایریاز ہمارے ابھی بھی ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا ریڈار کوریج نہیں ملنا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان میں بھی جو ہے جو کمپیکٹ ریڈار یا چھوٹے رینج کے جو ریڈار سے ہیں وہ لگائے جائیں اور اس کو جلدی سے جلدی آگے اس میں بڑھا جائیں تو وہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ تو بات ہے کہ کیونکہ ہیلی ایریاز ہے تو کچھ نہ کچھ ویلی جیسی چھٹ جائیں گی جو کی اس میں آف سٹیکشن آ جاتا ہے ریڈار کو دیکھنے میں تو وہ ایسی جگہ بھی وہ کرنی پڑے گی ہم کو کور خاص کر جو ایسے ایریاز جیسے کی جو ہے چاہے وہ چاردھام والے کی جو لوکیشن جو اندر ویلی جیسے چاہے کدار ویلی ہیں یا بدینات والا ایریاز ہیں اسی طرح آپ دیکھیں گے جو کماؤں میں ہیں جب آپ کی جو وہاں پر بیاترہ ہوتی ہیں کیا اس کا نام بولیں گے جو ہے تو اس میں بھی اس کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی جو وہاں لوگ رہ رہے ہیں ایسی جگہوں پر تو ٹھیک ہے کہ اگر وہ کمپیکٹ ریڈار اور لگیں گے تو بلکل اس سے جو اور مدد ملے گی اور اسی طرح جو آٹومیٹک ویدر اسٹیشن کا نیٹورک ہے اس کو بھی تھوڑا اور ڈینسی بائی کرنے کے لیے بھی وہ چیز چل رہی ہے تو بلکل یہ سبھی چیزیں ہی ہیں کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اچھا ہی ایوج ہوگا تو بلکل ہم کو زیادہ اس میں سائیتہ ملتی ہے لوکیشن اسپیسپیک جو فور کاشٹ ہے خاص کر جو ناو کاشٹ رینج میں ہیں ابھی دیکھیں ہم نے جیسے ہیوی یا ویری ہیوی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں رین فال یا ایکسٹریملی ہیوی بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سترہ اٹھارہ میں تو کماؤ ریجن ہے ایسے کہ جہاں پہ کئی کئی پر ایسی رین ملے گی لیکن جو موڈل کا ابھی جو لوکیشن اسپیسپیک میں ہے تو موڈل میں موڈل فور کاشٹ یہ نہیں بتا پائے گی لیکن جب آپ ناو کاشٹ اس میں جاتے ہیں آپ کے پاس جو ریڈار سے ہیں یا سیٹلائٹ ڈیٹا ہے یا پھر آٹومیٹک ویڈر اسٹیشن کا ڈیٹا ہے تو لوکیشن اسپیسپیک سے جیسے جیسے رین ایکٹیویٹی ہم کو مل رہی ہے اور آگے کس طرح ابھی ایکٹیویٹی چلنے والی وہ پتہ لگ رہا ہے ریڈار سے اور سیٹلائٹ ہے یا اس کی مادیم سے تو پھر جو ہے وہاں اسپیسپیک ایریا کو جو وارن کیا جا سکتا ہے کہ جس سے کم سے کم جان کا جو نقصان ہے وہ بلکل کم کیا جا سکتا ہے شکریہ سر باتچیت کے لئے تو یہ تو تھی اور ڈاپلر ملنے کی اور جس سے ایمپرویمنٹ اور زیادہ بڑھے گا وہیں موسم کے اگر بات کریں تو اب یہ آفت کی بارش اتراخن میں جاری رہنے والی ہے سترہ اٹھارہ تاریخ کو ریڈ الٹ جیسے بھی کچھ جگہوں پر سمبھاؤنا ہی بن رہی ہے ایسے میں سبھی کو ستر کرنے کی سلام موسم بیواغ نے دی ہے سویگ نشان چوہن کے ساتھ روی کینٹورا اے بی پی گنگا دہرہ دو اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی